وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لائیو شو میں ایک دم وہ ڈاکٹر آمیر لیاقت صاحب جذباتی ہوگے چلے گئے ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے مجھے کسی کی ذات یا شخصیت سے وہ نہیں لیکن جو ایک وہ پھر میں نے بھی دیکھا جب وہ خبریں پھیلتی ہے تو ہم نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا وہ وہ جو اتنا سینسٹیف بنا لیا اس مسئلے کو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے بھی اور جن پر بھی تحمتیں لگائی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہیں سب عاشق ہیں صرف زبان کی غلطیوں کو تھوڑا سا تعبیر کی غلطیوں کو ایسا پکڑا جا رہا ہے اور اسے توہین رسالت کا مسئلہ بنا کر امت میں تفرقہ اور جذباتیت کو پھیلایا جا رہا ہے اس سے غیر مسلم ہسے گا بولے گی یہ ایسی ایسی ڈاکٹر زاکر نائک بچارے کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے ڈاکٹر زاکر نائک نے شاید کہیں بیان میں کہیں مردہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال کر لیا جو کہ نامناسب لفظ ہے بلکل جائز نہیں ہے اب وہ ایک اہل حدیث عالم صفائی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی ہمیں پتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے وہ وہ بچاروں کو اردو صحیح میں بھی ان سے ملا ہوں نا اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے وہ بمبئی والی اردو نا بمبئی کے لوگ جیسے اردو بولتے ہیں نا بولے تو اس طرح ٹائپ کی ہے بولتے ہیں نا بمبئی والے ہیں چھوڑو بھی کیسے بولتے ہیں ابھی یہ مسئلہ چل رہے ہیں تو وہ نہیں ان کی زندگی انگریزی میں انگریزی بولتے میں گزری ہے تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ ماف کرنے کے لئے تیار نہیں اتنا زیادہ جذباتی ہونے یہ نبی سمجھ